نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں تیجہ سوی چندھوکنیر بڑی خبر آ رہی ہے مدھے پردیش سے مدھے پردیش کے سنگرالی زلے میں ایک نامبالک لڑکی نے بلاتکار کاروپ لگایا ہے لڑکی کاروپ ہے کہ ریویوار صبح چلتی بس میں اس کے ساتھ بلاتکار کیا گیا کھٹنا بیدھن علاقی کی ہے لڑکی نے کل شام پولیس سے شخائط درج کرائی تھی جس کے بعد پولیس نے بس کے ڈرائیور سمیت چھے لوگوں کو قرفتار کیا ہے جبکہ ایک آروپی کی تلاش جاری ہے آج لڑکی کی جانچ ڈاکٹروں کا ایک پینل کرے گا وہیں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے مدھے پردیش کے سنگرالی میں بڑی گھٹنا جہاں پر ایک نابالک لڑکی کے ساتھ یہاں پر گینگ ریپ کی گھٹنا سامنے آئی ہے اور کچھ ہی دیر پہلے ہم نے سنگرالی کے ویدھن تھانا دھیاکش آرپیر سنگھ سے بات کر ماملی کی جان کری لیے پورس میں بچی بچ میں انہوں نے ایسا کیا کہ سہر بیرہن سے بچی بچ میں چڑھی ہے اور ان کا ای آروپ ہے اور وہ جو ہے یہاں سے 20 کلومیٹر جلہچنی گاؤں ہیں یہاں اس کا مون نہیں ماتا ہے وہاں تک لے گئے اور اس کے ساتھ نے ریز کیا گیا راستہ جبکہ سچائی یہ ہے کہ جلہچنی سے ہی وہ بس میں چڑھنا چاہ رہی تھی اور وہ بلنگی پڑھتی ہے چھتیش گھر میں وہاں جانا چاہ رہی تھی وہ بس والے نے کہا کہ ہم کیولا ایک کلومیٹر آگے تک جائیں گے ہم بلنگی نہیں جائیں گے جیسے بس کی دوسری دیاں چڑھی کہ وہ آگلے والے گیٹ پہ وہ تتکال پیچھے طرف پلتی اس نے گیر لگا دیا گاڑی بڑھا دی وہ گیر گئی جب وہ گیر گئی تو ڈھر کے مارے وہ بھگے کہ گاؤں والے کہیں مارے نے اس کو چھوٹا گئی ہے اور وہ گاڑی لے کر چلے گئے لڑکے کیونکہ اس گاڑی میں دو لڑکے اسی بغن میں ایک اوڑتی گاؤں ہیں وہاں سے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں تھا پور سرپنچ کے بیروسی سے لڑکے اس نے جو ہے لڑکی کو سمجھا بجھا کر کے اور ایسا اوپ کر دیا اور اس سے خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے سیدھے رکھ کرتے ہیں ہمارے سمجھا تھا منوج شرمہ کا منوج اس وقت تک کیا اپ ڈیٹ آپ کے پاس جہاں تک لڑکی کی سوال ہے تو لڑکی کو سر میں چوٹ آئی ہو لڑکی تو دلہ اسپتال ہے دلہ اسپتال میں سنگرولی کی بھرکی کرائے گیا ہے لیکن جو پولیس سے بات ہو رہی ہے تو پولیس کے تین طرح کی باتیں پولیس سامنے رکھ رہی ہے ایک پولیس کا کہنا ہے کہ سب سے جو اہم بات ہے وہ اہم بات ہے جو لوکیشن ہے لڑکی کی جہاں سے بتایا جارہا ہے کہ لڑکی نے اس بس اسٹینٹ سے بس کو پکڑا اس کے بعد آگے گئی تو پولیس وہاں پر جو بس اسٹینٹ پر تمام لوگ موجود تھے گھٹنا کے سمیں ان لوگوں سے بیان لے رہی ہے پولیس اس کے علاوہ دوسرا جو پولیس کا دعویٰ ہے کہ پولیس کے دعویٰ کے مطابق کی لڑکی کی طرف سے جو بیان دیئے گئے ان بیانوں میں ایک فرق ہے اس فرق کو بھی جو پولیس ہے اس کو ویریفائی کر رہی ہے اس کی فتتہ کی جانچ کر رہی ہے لیکن جو سب سے تیسرا سب سے اہم بات جو ہے جسے ہم کہیں کہ بیگیانک طریقے سے اس بات کو اس ثابت کرنے کے لیے کہ آخر یہ گھٹنا ہوئی ہوئی تو کیسے ہوئی کہاں پر ہوئی کب ہوئی اس ساری چیزوں کے لیے پولیس نے باقاعدہ ایک پانچ ڈاکٹروں کی ٹیم بنائی ہے جو پانچ ڈاکٹروں کی جو پینل ہے وہ دوپہر میں لڑکی کا میڈیکل پریشن کرے گی اور اس کے بعد پولیس کی طرف سے پولیس کہہ رہی ہے کہ اس چیز میں آگے تحقیقات ابھی بیویچنا تو وہ کر ہی رہے ہیں کیس درج کری لیا ہے چار لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے ایک کی تلاش کر رہے ہیں لیکن آگے کی بیویچنا اس میڈیکل ایگزامنیشن کے بعد اس میڈیکل پریشن کے بعد پولیس آگے کرے گی بلکل منو جنوزہ بنائے رکھی تمام اپڈیٹ لیتے رہیں گے فلحال جان کاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ سلی خبریں آگے بڑھتے ہیں گینگ ریپ سے جڑی ایک اور خبر ہے یہاں پہ اتر پردیش کے شانجاپور میں گینگ ریپ پیرت لڑکی نے خود کو آگ لگا کر جان دے دی بتایا جا رہا ہے کہ پولیس کاروائی نہیں ہونے سے پیرت ناراض تھی تیرہ اپریل کو لڑکی نے شکایت درج کرائی تھی جس میں اس نے دو لوگوں پر گھرد میں گھس کر ریپ کرنے کا آروپ لگایا تھا وہیں یوپی کے ہی امروحہ میں بیٹی کو انصاف نہیں ملنے سے ناراض پتا نے خود کوشی کر لی آروپ ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک ادلت نابالے کا لڑکی کو کار میں اگوا کیا اور اس کے ساتھ بلاتکار کی کوشش کی پولیس پر آروپ ہے کہ پولیس پر آروپ ہے کہ شکایت درج کرنے کی جگہ انہوں نے پریوار والوں کو تھانے سے بھگا دیا کاروائی نہیں ہوتا دیکھ کر پیرت کے پتا نے خود کوشی کر لی جس کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کیا حالانکہ پیرت کے پریوار والوں کا آروپ ہے کہ اس کے پتا نے خود کوشی نہیں کی بلکہ آروپیوں نے ہی ان کی ہتیا کی پیرت کی ماں کا آروپ ہے کہ اس کے پتی کے ہتیا کے بعد دباؤ میں ان سے بیان لیا گیا پھر ہم اسے جو رکھتی کی ہمیں گاڑے میں کچھ نہ لگے پھر ہمیں گاڑے میں کچھ نہ لگے میں چاہ چاہ گے مار لگے گنسی مار کو تو ہمیں ہو پہ پھر ہم پلس کے پاس گئے پلس نے ہمارا سنبھائی نہ کی کچھ بھی تو پھر وہ سمائے لگا تو گندہ مردی کی تھی ہم پلس وارا نے مار رہا ہو گا تو ہمیں بپا کو دھمکی دیتی فون وبر فون کر رہا ہے ہم جنگل میں کام کر رہا ہے ہم سب فون وبر فون آ رہا ہے جوڑ جتی ہاتھ پھڑ کر ہم اُوٹھا لگا ہے جوڑ جتی بھیان لیا ہے پھینچے کھاتی کریے اب پلس واروں نے ہمارے کوئی ساتھ نہ دیا ہے کوئی سنبھائی نہ کریے پلس واروں نے ہماری اور انہوں نے ہمارے آدمی پتی مارے ہیں بدئی جیسا چھنٹھانی پٹنا نوٹیت ریتی جس سنبھنے گاؤں کے لوگوں نے سمجھوٹا کرا دی اور اس میں کوئی کاروائی کلیس کی دورہ نیکی گئی اس سنبھر میں گٹھنے کی جیسی سوچنا ملی ابھیوکتوں کے برد ابلیوگ پنجھوٹ کر دیا گیا ہے اور اس کی بلجنا پرادم کر دی گئی ہے میرے دورہ ابھیوکتوں کی رفتاری کیلئے بیشے اسکیموں کا گٹھن کیا گیا اور جو بھی دوشی پولیس کر دینا ہوں ان کے برد ہم جانچ کرا کرتے ہیں اس میں کاروائی کر رہے ہیں